لوگ اس بات سے ناراض کی جہپور سے بس 20 کلومیٹر دور ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے جبکہ مکہ منتری عیشوک گیلوت کے پاس گریہ منترالے کا پربھار ہے گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے اور ایک بجے سے یہاں لاش پڑی ہے ایک بجے سے یہاں لاش پڑی ہے پرساسن اور ایس پی کے والی یہ کہتا ہے کہ اوپرادیوں کو پکڑ لیں گے جیسے بھائی صاحب نے کہا یہ تو تم کروں گے ہی کروں گے ارے کوئی ڈنکہ آدمی کلیکٹر پھلیکٹر کوئی منتری سنتری یہاں آوے اور بیٹھ کے یہاں گھاں والوں سے بات کرے آج اس گھٹنا کو لے کے دیرے دیرے کر کے آس پاس کے گاؤں میں بھاری روز ویاب تو چکا سرم اس جگہ آتی ہے کہ راجستان کا موکھیا جو موکھے منتری ہے اور اسی کے پاس گرے بھی باگ ہے اور جیپور مشکل سے یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے اور وہ موکھے منتری جی ابھی تک سک کی نیند سو رہے ہیں اس موکھے منتری جی کو یہ پتہ نہیں کہ جس سرکار کو اپن سنویدن سیل سرکار بتا رہے ہیں میری جنتہ کھیتوں میں پڑی ہے ایک مہلہ دین دھاڑی جس کو مارا گیا ہے اس کی ڈیڈ بوڈی وہاں پڑی ہے علاقے میں علاقے میں احسانتی پھیلی ہوئی ہے علاقے میں آکروس پھیلاؤں ہے یہاں ہماری جو ہے پروس ہی نہیں ہے بھائی جب آپ نے دیکھا ہوں گا ہماری مہلہیں بھی اپڑی ہیں اور اس طریقے کی نرمہ متیہ پرساسن کو آنکھ کھول لینی چاہیے اور یہ پرساسن کو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک نیائے نہیں ملے گا ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں رات بیٹھیں چاہ پانچ رات بیٹھنا پڑے ایک گاہ والوں کی بات ہے آپ نے سنی ہے جب اس مہلہ کے پریجنوں سے بات کی گئی تو ان کا کیا ان کی کیا حالت تھی ان کی یہ دکھاتے ہیں آپ کو جیسے کوئی جانور کو کارتے ہیں جانور کو بھی ایسے نہیں کارتے ہیں اس کو بھی طریقہ زکارتے ہیں ایسے بہتر تھی سے اس کو کٹ کے پیرا کو کم سے کم دو پردوری سے پھینکے گئے اس کو اس کے بیٹھ سے ناڑ پر تین گاؤں لگیا ہے جیسے اس کو پہلی مارے گاؤں نہیں دیکھے جاتے ہیں اس گھٹنا پر کئی سوال اٹھنا ہے سوال نہ صرف پردیش سرکار کے اقبال پر ہے سوال نہ صرف پولیس مبستہ کو لے کر ہے بلکہ سوال کانگریس کی نیت کو لے کر بھی ہیں کانگریس ماہ سے جو پرینکہ گاندی وادرا کی concern کو لے کر بھی ہیں ان کی سمیدن شلطہ کو لے کر بھی ہیں اتر پردیش میں کل ہی کے دن مائلاؤں کی سہب آگیتہ تائے کرنے کے لیے مائلاؤں کو سشت کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا کہ چالیس فیزی سیٹیں مائلاؤں کو دی جائیں گی اتر پردیش ویدان سبا چناؤں میں اسی پریس کانفرنس میں جب ٹائمز ناؤ سنوادہ تھا آمیر حق نے ان سے سوال پوچھا کہ اتر پردیش کی مائلاؤں کی آپ کو فکر ہے تو جس راجعہ میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی اوپر کانگریس کی ایک کارکرتہ یاروپ لگا رہی ہے کہ کانگریس ایمیلے کے بیٹے نے اس کے ساتھ دشکرم کیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی چپی ساتھ لی گئی کوئی جواب نہیں دیا گیا آج راجعہ میں جہاں کانگریس کے سرکار وہاں ایک مائلہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اس کے گلے پر کٹے ہوئے ایک نشان دکھائی پڑتے ہیں اس کے پیروں کے چاندی کے کڑے لوٹنے کے لیے اس کے پیروں کو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن اپردیش سرکار کے طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے ابھی تک نظر آئی نہ ہی مہیلہ سرکار کرنے والی کی بات کرنے والی پرینکہ گاندی وادوا کے طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا دو میمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں لکشمی کان بھاردواج ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں راجستان بی جے پی سے اور پریم کمار ہمارے ساتھ ہیں راج نیتک ویسدیشک ہیں سب سے پہلے ٹپڑی پریم کمار جی میں آپ کے پاس آپ سے لینا چاہوں ہوں گا اس بارے میں ایک طرف ایک راجے میں ہم بات کرتے ہیں پارٹی بات کرتی ہے مہیلہ سرکار کرنے کی تو اسی کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایسی دو گھٹنائیں کا آئینہ ان کو دکھایا جاتا ہے پہلی گھٹنہ اسی پریس کانفرنس میں بتائی جاتی ہے مدر پردیش کی دوسری گھٹنہ راجستان کے سامنے آ جاتی ہے کوئی سمبیدن شیلتہ نہیں کوئی شب تو نہیں دونوں گھٹناؤں کے بارے میں ہاں تیاغی جی یہ ہتیا کی گھٹنائیں جو ویبت گھٹنائیں ہیں اس پر جو آپ کے سوال ہیں وہ مہتپون تب ہو جاتے ہیں جب کانگریس جس کی سرکار ہے ان پردیشوں میں وہ اگر کرمنل کا ساتھ دے رہی ہے اگر کرمنل کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اگر پولیس کی کوئی ملی بھگت ہے یعنی نیائی ملنے میں اگر بادھا بن کر کے سرکار کھڑی دیکھتی ہے ایسے کوئی سوال ہم کرتے ہیں بناتے ہیں تو نشی ترخصے کانگریس اللہ کمان بھی ذمہ دار ہوتا ہے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں لیکن ایسی اگر کوئی بات نہیں ہے اب ترسل نہیں آئی ہے آپ کی ریپورٹنگ میں بھی نہیں آئی کہ پرشاتن نے کوئی اپرادیوں کو بچانے کا کام کیا ہے کہ پرشاتن کو آجے بیچ میں سرشودی سر کرنا چاہوں گا اپنی بات کو شاید وہ پوری بات آپ نے سمجھی نہیں میرا کہنا سر یہ تھا کہ سوال صرف سرکار یا اسثانے پرشاتن کے اوپر نہیں ہے ان سے تو سوال لگاتار پوچھے ہی جا رہے ہیں سوال ان لوگوں سے بھی ہے اس راجنی تک پارٹی سے بھی ہے پرینکا گاندی بادرہ سے بھی ہے جو اتر پردیش میں تو کہتی ہیں کہ میلاؤں کو سشکت کریں گے چالیس فیزی سیٹے میلاؤں کی لارکشت کر دی جاتی ہیں اسی پریس کانفرنس میں ہم سوال پوچھتے ہیں کہ مدر پردیش میں کانگریس ایم ایل اے کے بیٹے کے اوپر ریپ کے چارجز ہیں کانگریس کی میلاؤں کارکرتہ کے دوارہ سات مہینے سے وہ لاپتہ ہے لڑکا کوئی خوچ خبر کرنے والا نہیں ہے کیا کانگریس کی راشتے اکہ اس بارے میں کچھ کہے گی وہ خاموش رہتی ہیں دوسری طرف راجستان میں جہاں انہی کی سرکار ہے وہاں ایک میلہ کی ویبت سہتیا کی جاتی ہے چوبیس گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو ویکتی ابھی تک خود کو میلاؤں کے پیروکار بتا رہی تھی وہ یہاں بھی چپ رہتی ہیں سوال سر اس سیلیکٹیوزم کو لے کر ہے اس چین کو لے کر آپ کا پرشن بلکل کلیر پہلے بھی مجھے سمجھ میں آ رہا تھا اب بھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے اور ساف کیا تو مجھے پردیش کا جو ادارن ہے اپرادی پھرار ہے وہ کانگریس سے جڑا ہوا ہے تو نشط اوپ سے اپرادی کو پکڑنے کی پراتھمی جنمیداری وہاں کی سرکار اور ایڈمیسٹریشن کی ہوتی ہے دوسری جنمیداری سنگٹھن سے بھی ہوتی ہے کہ ایسے بیکٹی کو پارٹیز میں رہنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ ایکنی کارن بتاؤ نوٹیس بھی ہوتا ہے نسکاسن بھی ہوتا ہے سمام پکریائیں ہوتی ہیں یہ بلکل جنیون سوال ہے پر دوسرا جو سوال ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے مہلاؤں کے سشکتی کرن کی بات پر تو کیا وہ نہیں کرتی تو یہ اپراد رکھ جاتے ان کا سشکتی کرن کرنے کے لیے اگر انہوں نے آدھی آبادی کو ٹکٹ دینی کی بات کہی ہے تو اس کا ان اپرادوں سے کوئی دیپریت سمبند کیسے ہے مہلاؤں کے سشکتی کرن کی بات کرنا تو بہت جنیون ہے بلکل جنیون بات ہے لیکن وہ اسٹیٹ کی باؤنڈریز میں بند کر نہیں رہ سکتی نا سر یا جہاں آپ کی سرکار نہیں ہیں صرف انہی راجوں کی سیماؤں تک بند کر وہ بات نہیں رہنی چاہیے میں نے پہلے بھی کہا میں نے پہلے بھی کہا پیاجی جن کہ اگر ان کی سرکار ان کی سرکار اگر اپرادیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے پرشاہسن اپرادیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے سب تو ینکہ گاندی کا انٹرون کرنا بنتا ہے لیکن اگر جیسا کہ اتر پردیش میں ہم نے دیکھا ہے اتر پردیش میں تو رات میں لاشیں جلا دی جاتی ہے اتر پردیش میں منتری کی گاری کسانوں کو رون دیتی ہے یہاں کون بولے گا اگر تو ینکہ گاندی کانگریس اور اکلیش یادوں نہیں بولیں گے تو کون بولے گا لیکن یہ بات جو ہے پھر میں ہی بات دور آ رہا ہوں کہ آپ مہیلہ مہیلہوں کی انصاف کے آواز اٹھائیے لیکن وہ انصاف کی آواز راجنیدک حلقوں میں دب کر نہیں رہنی چاہیے وہ انصاف کی آواز ان راجیوں کی سیماؤں میں بند کر نہیں رہنی چاہیے جہاں پر کسی پارٹی بیشش کی سرکار نہیں ہمارے سوگی بابد پشپیدر اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں بابر بتائیے ذرا کس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور جو گرامین ہے وہاں پر ان کا کیا کہہ رہا ہے پرشاسن کے طرف سے کوئی پہنچا وہاں پر بات کرنے کے لیے جی دیکھیں ہم آپ کو بتا دوں کہ تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے اور ویڈم بنا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے تک ایک شاو کو رکھ کر اپنے نیائے کے لیے اگر کسی کو حق کی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے رہنا پڑے اور شاو رکھا رہے اس سے زیادہ دربھاگ پون استثیتی قانون کی کوئی ہو نہیں سکتی لائن آرڈر کی کیا استثیتی رازتان میں ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے گاہے بگاہے روڈز ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہیں دلیتوں کو پیٹا جا رہا ہے کہیں مہیلاؤں کے پرتیتا چار ہو رہے ہیں اور اس گھٹنا نے اس وقت پردیش کو ہلا کر رکھ دیا جب مکہ منتری اشوک گھیلو جو کہ خود گرہ منتری بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چالیس پیس دی جو مہیلاؤں کو بھاگیداری کی بات پریانکہ گاندی نے کہی اور اے سورکشت اتر پردیش کے اندر مہیلاؤں کو بتایا گیا یہ ٹویٹ جب ان کو بڑھانے چڑھانے اور رجھانے کے لیے گیلوت نے کیا اس کے کچھ گھنٹے بعد ایک گھٹنا ہوتی ہے ایک مہیلہ کی نرشنگ ہتیا کر دی جاتی ہے دونوں پیر شریر سے الگ کر کے کڑے نکال لیے جاتے ہیں اور اب نیائے کے لیے چوبیس گھنٹے سے جڑا تک شوکو رکھ کر کے گھر والوں کو جو امید جگہ نہیں پڑتی ہے کہ کاش کوئی آئے گا کاش نیائے کی بات ہوگی کاش انہیں نیائے ملے گا لیکن ابھی تک میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے آس پاس کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ ان سے بات کریں اسی گھٹنگرم کو لے کر کے اور ان سے پوچھیں آپ کیا پروشاسن کی طرف سے یا شاسن کی طرف سے کوئی بات چیز اب دکتی دیں گے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ لوگ یہاں پہنچے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو گھٹنگرم ہے آپ یہاں ہیں ڈٹے ہوئے آپ لوگ کیا لگ رہا ہے نیائے کی آس لگا کر یہاں بیٹھے ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمیں ہو گیا وید ریتی نیتی یہ دھرم کے انصار بھی شاوکہ رکھنا ٹھیک نہیں آس لگا کہ تو بیٹھے ہیں لیکن یہ سرکار کنڈلی موار کے بیٹھی ہے ہماری مانگ پتر بار بار سن کے جاتی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آتا ہے ایک مہیلہ کے ساتھ جو کسان مہیلہ ہے اپنا پالان پوسن کر کے مہیو سے چلانے آتی ہے جس پرکات دن دہاڑے گیار ایک بجے اس کے حتیہ ہو جاتی ہے پورے گاؤں میں آس پاس سنسنی ہے کہ دن میں ہی اگر ایک مہیلہ کس طرح سے آت مڈر ہوتا ہے ملکل یہ واجب بات ہے کہ دن میں ہتے ہوتی ہے گھر میں کھیت میں کہیں مہیلہ سرکچت نہیں ہے 24 گھنٹے سے زیادہ کا سمیں کیا لگ رہا ہے سرکار سنے گی آپ نے کہا کہ ہم آس لگا گی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیون ماتری چیتاؤنی شروع بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ سرکار کو یہ چیتاؤں نہیں ہے ابھی تک تو سمیں دے رہے ہیں سمیں چاہیے بھی اگر کوئی بھی بات کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جو مانگ ہے اس کی مانگ کے اوپر کیون ماتری یہ سرکار کو ہم سمیں جو دینا چاہیے ہم واجب دے رہے ہیں ہماری پہلے بھی انہیں جو گھٹنے ہوئی انہیں گہلو ساپ کے ٹائم میں وہ ایسے تو راستہ نمبر ون کے اوپر مائلہ اوٹ پڑن کے اندر تو اس میں کوئی نئیب سیج نہیں ہے سب سے بڑی دکھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کانگریز کے ودایک ہیں وہ ودایک صاحب ایک بار یہاں آئے اور دو منٹ کے ادر کسی بچے نے کچھ کہ دیا تو اس کے اوپر اور تلور ہو کے چلے گئے ہمیں ان کی سکل اتنی سندر بھی نہیں ہے کہ مطلب سب کو دکھائی دے لیکن وہ گہلو سرکار چناؤں میں پیر پکڑنے آتے ہیں وہ اس ودا ہے جو پاؤں پکڑیں گے وہ گہلو جی سے بات کر لیں وہ منسٹر بھی ہے سی ایم بھی ہیں جب کرولی کے اندر جب آپ انہیرہ میں ادھر جب آپ پچیس لاک روپے اور سرکاری نوکری دے سکتے ہو تو یہ تو اس سے زیادہ دردنا کٹنا ہے اور وہ جنگل میں نہیں ہے کھیت کے اندر پیڑ کے نیچے کیولے پیڑ کے نیچے ڈول کے اوپر بیٹی ہوئی ایک میلہ کو دن کے رو جالے میں اس طریقے سے پاؤں کٹے گئے ہیں کہ اس کے جوتھی بھی اس کے پاؤں میں ہی ہے تو اپرادیوں کے حسلے بلند ہیں تب جب مقیمتری گریمتری ہے میں ابھی راستے مارا تھا تو مہلائے آپ سے ہم بات کر رہی تھی ایک بجرگ مہلائے تھی جو کڑے پہنے ہوئی تھی وہ کر رہی تھی بھائی میرے تو کڑے کھلوانے کے لیے بیٹی کو کہہ دیا بھائی کڑے کھلوانے کھلوانے تو کچھ ہی دوری پر ہے پردیش میں مقیمتری ہی گریمتری ہیں اور حالات یہ ہیں دیکھئے ایک ایسا آتنگ کا سائز پورے پردیش میں چل رہا ہے اور یہ سرکار جو بلکل نکمی ہے ناکام ہو چکی ہے سفل ہو چکی ہے کچھ دنوں پہلے بانسکوں میں پہلے ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس میں بھی ایک ریپ ہوتا ہے ہتیا ہوتی ہے اور آج پھر ایک بار یہی پہ اب لوگوں میں گرامین لوگوں میں گرامین مہیلاؤں میں اتنا جیادہ ڈر ہے کہ کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں چوبیس گھنٹے سے جیادہ ہوگا اس گاؤں میں چولے نہیں جلیں ہر یو آئی یہی دیکھ رہا ہے کہ یا تو یہ سرکار کوئی فیصلہ کر رہے رب تک اس سرکار کوئی نوائندہ آیا نہیں یہ کڑے شبدوں میں سیدھی سیدھی سرکار کو چھیتا ہوں نہیں یا تو یہ چھیت جائے یا تو اس مرتک پریوار کوئی آشیتوں کو کچھ ساہے تک کریں ورنہ یہ آندولن اتنا اگر آندولن ہوگا کہ سرکار کو گھر بیٹھنا ہی پڑے بہت پوش میں میں واپس آپ کی پاس شبد بہت سارے میں واپس دار رہا ہوں آپ کے پاس آپ باقی لوگوں سے بھی بات چیت کیجئے گا لکشمی کاند بادواج مارسلہ صاحب لکشمہ دی بتائی کہ اس سے شرمناک تصویر اور کیا ہوگی کہ جس جنتہ نے آپ کو چنا وہ جنتہ وشواس آپ کے اوپر دکھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر یہ تو چیت جائیے ورنہ آندولن اور اگر ہوگا یعنی کسی کی موت ہو جاتی ہے کسی کا مردر ہو جاتا ہے تو انصاف پانے کے لیے کیا ان کو آندولن کرنا پڑے گا راجستان کے اندر راجستان کی تو یہی صحتی ہے اور راجستان کے میں آپ کو جو ایک گھٹنا جہاں پر ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مکھے منتری جہاں پر رہتے ہیں جیپور میں کہ وہاں اس سے 20 کلومیٹر دور کیے گھتنا ہے اور دن میں ایک بجے کھلے کھیت میں جہاں پر کوئی پھل بھی نہیں تھڑی وہاں پر ایک مہیلہ کے دونوں پیر کاٹ کر کڑے نکال لیے اس کی گردن کاٹ بھی اس کے بعد اس کو لوٹ لیا اور آج سک پولیس یہ پتا نہیں کر پائی 24 گھنٹے بھیج جانے کے باہت کیا کلوں نے اپرادی پکڑنا تو بہت دور کی بات اس سے ان کی گورننس کتنی بڑی ہے اس کا پتا لگ رہا ہے ہماری جو سرکار ہے راجستان میں کانگریٹ پارٹی کی اس کی نیت ہی نہیں آنکہ لوگوں کو سرکشہ دینے کی ان کو ایک اچھی طریقے سے جیون دینے کی راجستان کے مکھے منتری کا ایک کام ہے کہ راہل گاندی کیا کہتے ہیں بینکہ گاندی کی کیا کہتے ہیں اس کی اوپر کی کٹھی پڑی کرنا اس کی اوپر ٹویٹ کرنا اس کی اوپر بیان دینا ان کی چاپ نوسی کرنا راجستان کی جنتہ مر رہی ہے راجستان کی بہن بیٹیوں کی عجت گلوٹ رہی ہے راجستان میں روز اس طرح کی افراد ہو رہے ہیں یہ تو کل ایک بہت یہ کی گھٹنا ہے اس کے بعد گھٹنا یہ راجستان میں ہو چکی ہے جیپور میں ایک چھتری کلاس پڑھنے والی بچی کے ساتھ جانور میں ریف ہوا ہے بھرتبور میں ریف ہوا ہے پورے راجستان کے یہی حالات ہیں لیکن راجستان کے جو مکشہ منتری ہیں ان کا اس اور پہل دھیان نہیں ان کا دھیان کیول اور کیول سرکار بچانے میں اور سرکار بچانے میں سیوک کرنے والے راہول گانڈی اور تینکا گانڈی کی چاپ نوسی کرنے تک سیمیت ہے میں آپ کو مدھانا چاہتا ہوں راجستان کی مہلاؤں میں راجستان کی بیٹیوں میں ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی دن میں بھی رات میں بھی شام میں بھی سرکار نام کی جو چیز ہے وہ راجستان میں ہے نہیں راجستان میں جو کانگریس کے ودایت ہے مجھے بتائی اشوک گیلوت کی ٹوٹر ٹائم لائن دیکھ رہا ہوں پرنگا گانڈی وادرا نے وہاں پر گھوشنا کی 40 فیزدی سیٹیں مہلاؤں کو دی جائیں کانگریس مہلاؤں کا سرکتی کرن کر کے باجبہ کشاسن کو سماپ کرے گی اتر پردیش کے بارے میں تنہیں فکر مند ہیں راجستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی جواب دی کس کی ہوگی سر کیا پرنگا گانڈی وادرا پریم کبار جی پوچھیں گی اشو گیلوت سے اس معاملے کو لے کر کے کہ جس وقت میں مہلاؤں سرکتی کرن کی بات وہاں پر کر رہی تھی اسی وقت میں راجستان کے اندر ایک مہلہ کا ایسا گنوانا مرڈر کیسے ہو پایا میرا سوال پریم کبار جی سے ایسا دیکھئے تیاغی جی آپ بھی ذمہ داری سے سوال کر رہی ہیں اور وہاں جو آپ نے پتکریہ دکھلائی لوگوں کی اس میں جو برسہ ہے وہ بھی لوگتندر کا گہنا ہے سرکار کو ذمہ دار بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آواز اٹھے اور پر یہ جو راجنیتک روپ سے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ اکھلیش کہ گہلوگ جی کو اتھر پردیش میں ٹپنی کر دی تو وہاں کیوں نہیں دیکھ رہے اتھر پردیش میں ٹپنی کرنا کہیں سے غلط نہیں ہے بلکل نہیں یہ سر نہیں نہیں پریم کبار جی آپ کسی بھی پردیش کی کسی بھی سرکار کی کوئی بھی ناکامیہ بھی کسی کو نظر آتی ہے ٹپنی کیجئے لیکن اس سے پہلے خود کا گریبان بھی صاف رکھنا ہوگا اور اگر خود پر داگ لگتے ہیں تو پھر آپ کو سویکار نہ ہوگا کہ یہ میری گلتی ہے اور آگے آنا ہوگا بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ودایق وہاں پہنچے ہیں گھٹنا اس طرح پر وہ ہی درشک بتا رہے تھے بہت سوڑے سمیں روکے ان کے شکایت تھی تو ایسا نہیں کی لوگ پہنچا نہیں اگر پریم خبان جی آپ کہیں گے تو میں دوبارہ اس سے بات کروا دوں گا انہوں نے کہنا یہ تھا کہ ودایق پہنچے ڈیڑھ سے دو منٹ رکے کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا تو وہ ودایق وہاں سے چلے گئے بلکل بلکل یہ بات میں نے بھی سنی ہے اور آپ دور آ رہے ہیں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی جیسے ودایق کا بھی پکش نہیں معلوم ہے سرکار کا بھی پکش نہیں سرکار ایکٹھ کرے تورنٹ سے تورنٹ اس کو گرفتاری ہو محبضے کا اعلان ہو یہ بہت جنیون چیز ہے اور اس میں دیری ہو رہی ہے تو سرکار کٹ گھرے میں ہے سرکار سے پوچھا جانا چاہیے ہم بھی آپ کے مجھ سے یہ آواز بلند کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کو انصاف چاہیے انصاف دو تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک توہ پریونٹیو کہ آپ کسی کو کرائم ہونے نہ دیں دوسرا کہ کرائم ہو جاتا ہے تو کرائم کرنے والے تو گرفتاری ہو سزا ہو اور تیسرا کی جس کے ساتھ اپراد ہوا ہے اس کو معافضہ دیا جائے تین لیول پر سرکار کو ایکٹیب رہنا پڑے گا تینوں لیول پر کام کرنا ہوگا سر اپراد کو روکنا بھی ہوگا اپراد اگر ہوتا ہے تو سزا بھی دلانی ہوگی اور پیڑیت کا پکش بھی آپ کو سانوبوتی ماہ پر رکھنی ہوگی لیکن مجھے بتائی لکشمیکان جی مائلہ ساشتیرن کی نظیر پھر اشوک گیلوت کیسے پیش کریں گے پرینکا گاندی بادرہ کے سامنے لیکن جہاں پر یہ ان کی سرکار ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ووٹ تو سرکار چنکر آئے ہیں گورنرز دینے کی جمعیداری ان کی اوپر ہے وہاں پر یہ اسٹر کی گھٹلائیں روز ہو رہی ہیں دراصل ایسی گھٹناوں اور ایسا پتکلیہ کا ایسا سیلیکشن دیکھنے کے بعد یہ عروب لگتے ہیں کہ صرف آپ جو کرتے ہیں راجتہ جو کرتے ہیں وہ چناؤں کو دھیار میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں وہ ووٹ کو دھیار میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں باور پوچھنے مجھے بتائی زرہ کہ اس وقت اور کیا چل رہا ہے وہاں پر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کچھ مائلہیں بھی وہاں پر موجود ہیں اگر آپ ان سے بات کر پائیں جی بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ راجنیتی کا اپنے اپنے رکھتے راجنیتہ دیتے رہتے ہیں راجنیتی آنسوں پر ہوتی ہے لیکن آنسوں کا بھی راجنیتی نہیں کرتے وہ سوال کرتے ہیں اور شاید یہاں یہ درش جو منجر میں دیکھ پا رہا ہوں وہ سوال ہی کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو رودن ہے جو ویلاپ ہے جو گھٹنا کرم اس پریوار کے ساتھ ہوا ہے میری خود کی ہمت نہیں ہو رہے کہ میں ان سے کوئی سوال کر سکوں کیونکہ ان کے آنسوں اپنے آپ میں سوال ہے ان کا رودن اپنے آپ میں ایک سوال ہے جو چک چک کر شاید سرکار سے یہی کہہ رہا ہے کہ استثیتی محلاؤں کی یہ ہے جب مکھ منتری ہی گرہ منتری ہے دیکھئے میں اس بات کو بار بار سٹریس اس لیے ہی کر رہا ہوں چونکہ کسی دوسرے کے پاس بھاگ نہیں ہے اس لیے بہانے باجی نہیں چلے گی اور جو جمعیدار ہیں ان کو اپنی ذمعیداری نبھانی پڑے گی نیتکتہ کے آدھار پر اپنے کرتویوں کے آدھار پر راجنیتک پدوں کے آدھار پر اور ستہ کے آدھار پر لیکن کہیں کوئی نبھاتا ہوا نظر نہیں آتا اگر آتا تو شاید یہ آنسو اس طرح نہیں بہتے یہ ویلاپ اس طرح نہیں ہوتا یہ منظر نہیں بنتا جہاں چیخیں چتکاریں ہیں ایک محلہ جس کا شو یہاں رکھا ہوا ہے اور ابھی تک دہا سنسکار کو ترس رہا ہے مانگے ہیں کہ صرف ہر گھنٹے کے ایک وارتہ میں تبدیل ہو جاتی ہے کس دیر میں پھر وارتہ ہوتی ہے پھر وارتہ ہوتی ہے پھر وارتہ ہوتی ہے وارتہوں کے دور چلتے ہیں معافظوں کے مرہموں کی بات ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان زخموں پر کوئی معافظہ کوئی مرہم نہیں لگا سکتا یہ وہ زخم ہے جو ناسور ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں کو اس درد کا احساس ہوتا ہے جو اپنے پریوار کے یکتی کو کھو دیتا ہے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں جیسا آپ نے کہا یہ دیکھئے آپ لوگ بہت دیر سے یہاں پر ہیں کیا لگ رہا کیا مانگے آپ کی کیا ہونا چاہیے مگی ممی دین مارے دھون میں یہ کاٹری مارے جو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیا سجا ملے یہ کٹوا بھی ایسی سجا ملنی چاہیے اس کو بھی دردنات سجا ملنی چاہیے ایسی والی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو شبد ہیں جو رودن کے ساتھ شبدوں کا جو سمیلی شرد ہے وہ کہیں نہ کہیں سوالوں کو اور پکتہ کرتا ہے اور مجبود کرتا ہے اور راجستان کی استطیق کو دکھاتا ہے کہ law and order کی استطیق کیا ہے مہیلاؤں کے اتپیڑن کی ان کے ساتھ ہنسا کی استطیق کیا ہے اور تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں بہت کچھ بولتی ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں لوگ کرسی بچانے میں لگے ہیں نی کے چکر کاٹے جا رہے ہیں اور یہاں کانون ویوستہ گھنچک کروئی پڑی ہے ذرا ایک بار بات کیجئے پشپین کی جو ویدھایاک وہاں پر ایک دفعہ آئے تھے کیا دوبارہ ان سے کوئی بات چیت ہوئی وہاں کے لوگوں کی بلکل میں بلکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہاں یہ جو مہیلہ ہیں ان سے میں بات کر لیتا ہوں آپ کے یہاں جو ویدھایاک ہے وہ بھی آئے تھے کوئی آسواسن ملا آپ کو بھی تک کچھ بھی نہیں ملا نہیں کچھ بھی نہیں ملا اسی پارٹی کی ویدھایاک ہے جس پارٹی کی سرکار ہے کچھ بھی نہیں ملا پریانکہ گاندھی تو کہہ رہی ہے کہ مہیلہوں کا جہان رکھنا چاہیے ان کے ساتھ انسان نہیں ہونی چاہیے ان کو ادھکار ملنا چاہیے اور یہاں ایک مہیلہ کو سریاں دن میں مار دیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ تڑک کوئی آتو مہ کی ممی جین مارے تڑک کوئی او نا یہی مار پٹک جاؤں یہ کوئی ہتھی آج گئے جیندہ من گھن کاٹر پٹک ان کی مال سے کچھ بھی بہت کچھ پہ سمجھ سکتے ہیں میں واپس رہوں اس سے پہلے چھوٹا سا کومنٹ میں پریم کمار جی واپس آپ سے لینا چاہوں گا کہ ان آسو ان آسو کو پوچھنے کے لیے کیا زمداری نیبندی پردیش سرکار کی جو دعوے کرتے ہیں کہ مہیلاؤں کو مضبوط ہونا چاہیے وہی تو مہیلاؤں ہیں جن کے مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے ملکل بنتی ہے تیاغی جی ایسی جو بھی گھٹنا گھٹی ہے اس کی پاتھوک جو ذمہ داری ہے سرکار کی پرشاستان کی اور سانیہ نیتہ کی ہوتی ہے خاص کا اگر بیدھائک ہیں جس کسی پارٹی کے یہاں تو کانگریس کے بیدھائک ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن پریم کمار جی کہہ رہا ہے صحیح ہوگا کہ جو جو ارادے جو منشاہ جو سوچ پریانکہ گاندی وارڈا کی اترپردیش کے لیے ہے کم سکم راجستان کی نیتاؤں راجستان کی نیتاؤں کی راجستان کی مہیلاؤں کے لیے وہ سوچ نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کیسے بولتے ہیں کی سوچ نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر سرکار اپرادیوں کا ساتھ دے رہی ہے اب آپ بول سکتے ہیں کی سوچ نہیں وہ تو وہاں کے لوگ خود بتا رہے ہیں سر کہ چوبیس گھنٹے سے پارتیو شریر کو رکھ کر کے لگاتار مانگ کی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے تک نہیں آیا ان لوگوں کو پرروکشہ سننکشن ہی تو ہے اور نہیں تو کیا ہے ہم امید کرتے ہیں سر کہ ان تک آواز یہ پہنچے اور پہنچے تو وہ اس پر پرتیگریہ ضرور دیں کل کی طرح چپ نہ رہ جائیں جب ان سے مہدیہ پردیش کو لے کر سوال کیا گیا تھا براہ شکریہ آپ دونوں لوگوں کے ہمیں جڑنے کے لیے اور سرچام کا حصہ بننے کے لیے